اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دکیپچرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے اتنی گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں اسلام آباد میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور ہوتا کچھ حصرہ سے ہے کہ آٹھ سال کی یہ بچی ہے اور اس کو بڑی ہی بے دردی سے قتل کر کے اس کا چہرہ مسک کر کے اینٹ سے اس کو باہر پھینک دیا جاتا ہے اس قدر حالت کر دی جاتی ہے کہ یہ بچی پہچاننے میں بھی نہیں آتی بعد میں پولیس ساری تفتیش کرتی ہے اور حیران کن انکشافات سامنے آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کی یہاں پہ ایک ناہلی سمجھ لیں یا کرپشن کس طرح سے انہوں نے کی ہے وہ سمجھ لیں کہ کس طرح سے پولیس نے کی اور اس کے جو بچی کے گھر والے ہیں فقط بہت زیادہ غم میں مبتلا ہیں بچی پہلے سے ہی بہت زیادہ مصیبتوں سے دو چار تھی اور بڑی مشکل سے اس کی دادی نے اس کو پالا تھا یہ سارا واقعہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی تفصیلات واقعی کی تفصیلات کی طرف میں آتی ہوں تو یہ جو بچی ہے اس کی والدہ اس کو ڈیر سال کی عمر میں چھوڑ کے چلی گئی تھی اس کے والد سے علیدگی اختیار کر لی تھی اس کی والدہ نے اس کے بعد سے اس کی دادی نے اس کی پرورش کی اس بچی کے اب یہ جو بچی ہے یہ ان کے گھر کا ماحول کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ اپنے بچوں کو باہر تک بھی نہیں جانے دیتے تھے اس بچی کی جو پھپو ہے وہ شادی شدہ ہیں اور وہ بھی اسی اپنی دادی کے پاس ہی رہتی تھی کیونکہ اس بچی کی جو دادی تھی وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی تو اس بچی کی پھپو بھی اس کے ساتھ رہتی تھی اور اس کا شوہر بھی گھر میں موجود اس کی پھپو کے بچی کے پھپو کے مزید بھی بچے تھے چار پانچ اب واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آتا ہے کہ یہ بچی کھیل رہی ہوتی ہے گھر میں اور اس کی پھپو کو اور دادی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ادن ہے اس بچی کا نام ادن ہے اور یہ آٹھ سال کی ہے ڈیرھ سال کی عمر میں اس کی والدے اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور اس کی جو باقی پرورش ہوتی ہے وہ اس کی دادی کرتی ہیں دادی بڑی ناز سے پالتی ہیں اور جو اس کے والد ہے اس بچی کا اس ادن کا یہ بھی بیرون ملک سلا جاتا ہے ملاسمت کے سلسلے میں تو نہ بچی کو سمجھ لیں کہ ماں کا پیار تو ملی نہیں سکا بچپن سے ہی اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ بچی اس کی دادی اور فپو کو لگتا ہے کہ باقی اپنے تین چار کزنز کے ساتھ یہ اوپر چھت پہ گئی ہے کھلنے کے لئے کیونکہ صاف ہے کہ وہ بچوں کو باہر ان کا جو موقف ہے اس میں یہ ہے کہ وہ دادی اور اس کی فپو کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو باہر جانے بھی نہیں دیتے تھے ہم جو بھی چیز ان کو ہوتی تھی وہ گھر پہ ہی پروائیڈ کر دیتے تھے اور بچوں کو باہر ہرگز نہیں جانے دیتے تھے اب کچھ دیر کے بعد ان کے پاس خبر آتی ہے جیسے سمجھے باہر محلے میں کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ایک محلے دار دوسرے کو آکے گھر میں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ باہر پیش آگئے اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا یہ گھر میں موجود تھے اس کی فپو اور دادی ان کو اچانک سے معلوم ہوتا ہے کہ باہر ایک بچی کی لاش پڑی ہے اور خون میں لطپت لاش ہے اور جو بچی کا چہرہ ہے وہ اینٹ سے انہوں نے کسی نے مسک کر دی ہے آپ یہاں پر بے دردی دیکھیں مطلب کہ اتنے صفاق لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان میں شاید دل نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کے ساتھ ایسا کریں انسان کو قتل کر دیں پتہ نہیں کیا ذہنیت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے اور اتنے معصوم معصوم بچوں کو اچھا خیر جب وہ باہر جا کے دیکھتی ہیں تو ان کو پہلے تو نہیں پتا چلتا ہے کیونکہ چہرہ ہی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اور بعد میں جو اس کی فپو ہے وہ اس کے کپڑوں سے پہچانتی ہے جو کپڑے اس بچی نے پہن رکھے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہماری اپنی ہی بچی ہے اس بچی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے اچھا وہ اس کو اٹھا کے فورن ہسپیٹل جاتے ہیں لیکن وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ بچی انتقال کر گئی ہے بعد میں پولیس میں جا کے یہ لوگ ریپورٹ کرتے ہیں پولیس اپنی تفتیش شروع کرتی ہے کہ کہانی ذرا سنتے جائیں پولیس جب تفتیش شروع کرتی ہے پولیس آ کے بتاتی ہے کہ پولیس جب سارا جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں کی انویسٹیگیشن کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ بچی کے اصل میں لاش پڑی کہاں تھی تو پولیس کہتی ہے کہ یہ جس گھر کے سامنے پڑی تھی وہ گھر انڈر کنسٹرکشن تھا اور گھر میں ایک کھڑکی موجود ہوتی ہے جو باہر کی طرف ہوتی ہے اور پولیس والی اپنا موقف وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بچی کو اس کھڑکی سے باہر پھینکا گیا اور وہاں جس کا گھر بن رہا ہوتا ہے جس بندے کا اس کا بیٹے نے اس کے ساتھ اس طرح کے کوئی واقعہ کیا اور اس کو اپنے گھر سے باہر پھینک دی اور بچی کا اس طرح کی حالت کر دی اس کی شکل پولیس وہاں سے فرنسک کی ٹیم کو بلواتی ہے جب پولیس آئی ہوتی ہے جب بچی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے اور وہاں سے سارے شوائد اکٹھے کرتے ہیں سب کرتے ہیں اور اس حمزہ کو اس لڑکے کا نام حمزہ ہے اس کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں بعد میں شاید یہ کہا جا رہے کہ یہ شک ہے کہ پولیس کی شاید جیب گرم کی جاتی ہے اور پولیس اس ملزم کو چھوڑ دیتی ہے یہ کہہ کے جب یہ لوگ جاتے ہیں اس کی دادی اور جو سارے ان کے گھر والے اس بچی کے لواہیکین وہ جب پولیس کی طرف جا کے پتا کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کی آپ نے ملزم کو کیوں چھوڑ دی پولیس آگے سے یہ کہتی ہے کہ ہم نے بھئی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو کسی کو نومینیٹ سپیسفک پرسن کو نومینیٹ کرنا چاہیے جس پہ آپ الزام لگانا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہم نے ہم سے گلتی ہو گئی ہم نے اس کو ایسے ہی پکڑ لیا اور اس طرح سے اب یہاں پہ جو اس بچی کے لواہیکین ہیں وہ بہت زیادہ درد میں آپ ان کے بیان سنیں اس کی دادی کا سنیں تو وہ اتنے قرب پر مبتلا ہیں اتنی تکلیف سے دو چار ہیں کہ انہوں نے کتنی ناظروں سے اس بچی کو پالا ہوگا ڈیڑھ سال سے لے کے آٹھ سے ناؤ سال کی یہ بچی ہے اتنے عرصے میں اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور پتہ نہیں اس بچی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اس کے آخری لمحات میں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید شاید زیادتی بھی ہوئی ہے بچی کے ساتھ اور مزید یہ کہ اب پولیس اگر صحیح طرح سے انویسٹیگیشن کریں اچھا یہاں پہ ایک اور بات بتاتی چلوں میں آپ کو درج کریں گے جب اس کا والد آئے گا اس کے پھپو کی شوہر کے کہنے پہ بالکل انہوں نے درج نہیں کیا اور اب اس کا جو والد ہے اس بچی کا وہ بیرون ملک سے وطن واپس آیا اپنی بچی کے آخری رسومات ادا کرنے کے لیے بھی اور باقی اس چیز کو آگے چلانے کے لیے بھی اس کی اس کو آگے پروسس کرنے کے لیے تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور میرا ہمیشہ میری یہی اس ویڈیو کے حوالے سے یہ ایک پیغام ہوتا ہے ہمارے عالی حکام کو کہ ان کو ان چیزوں پہ ایک سٹرک پولیسیز بنانے چاہیے ایک اچھا لاہن عمل بنانا چاہیے ان واقعات اور دوسرا یہ کہ جو انویسٹیگیشن پروسس ہو وہ تیز ہو جب ان واقعات کی جل سے جل تفتیش اور بالکل صحیح بالکل شفاف تفتیش ہوگی تب ہی ان واقعوں کی روک تھام ممکن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی دادی اس وقت کس تکلیف میں اس کے والد کس تکلیف میں اس کی فپو کس تکلیف میں ہوگی اپنی بچی کو اس حالت میں دیکھ کے جو اس بچی کو حالت کر کے انہوں نے گھر کے باہر سے اس کو پھینک دیا اور اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتے چلوں کہ جب اس شخص کو انہوں نے گرفتار کیا تھا پولیس نے اس حمزہ کو جس کا نام ہے اس کو انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے جو جوتی ہے وہ بھی خون میں لطپت تھی اور وہ اپنی جوتی صاف کر رہا تھا اس کے کپڑے بھی خون سے بھرے ہوئے تھے تو اس کے بعد پولیس کا کہہ دینا کہ آپ کو نومینیٹ کرنا چاہیے اور یہ شخص نہیں تھا اور اس طرح سے مختلف چیزیں سامنے آئیں ہیں بس اتنی دعا ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں پہلے تو یہ بالکل نہ آئیں اور دوسرا اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آ بھی جاتے ہیں تو ان کی شفاف تفتیش ہو تاکہ جو ملزم ہے اس کو قرار واقعہ سزا ہو سکے اور اس کی روک تھام ہو سکے ان سارے چیزوں کی خیر اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ہمارے ملک کے لئے ہمارے پاکستان کے لئے دعا کیا کریں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اپنا فیڈ بیک کومنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں اللہ حافظ